اسلام علیکم دعا بیٹا کیسی ہو ہیں کون ہو تم بہت بیاری بچی ہے خاص کر مجھے ایک اس کی لائن سب سے زیادہ پسند ہے جس کو کہ میں نے شاید ہزار دفعہ سنا تھا جی کیسے لگا آپ کو تو آشی مل کر کیسے لگا تافی کھا کے اچھا لگا ہے کہتے ہیں تافی کھا کے زیادہ اچھا لگا ہے اس کی آئیس پر نا بارہ سے موتیا کا سٹارٹ ہے وہ ڈاکٹر نے ڈروپس بتایا ہے نا وہ ہم دیں گے وہ ہوا ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے بعد ابھی ہم لوگ اس کو لے کر آ چکے ہیں لیپورٹری میں اس سلام علیکم خواتین و حضرات کیا حال چال ہیں آپ کا ایک برینڈ ڈیو ولوک میں بھائی ویلکم کرتا ہے اور اس وقت میرے ہاتھ میں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیورٹ ٹرنگ جس کی مدلی کے میں نے رات میں ویڈیو دیکھی تھی کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فیورٹ رنگ ہے پلس اس کو نہار مو پینے کے فوائد بہت زیادہ ہے مطلب آپ کا درونی سسٹم بہت تندرس رہتا ہے آپ کی سکن بہت زبردر سو جاتی ہے تو پھر میں نے بھی سوچا کہ یار پہلی دفعہ اس کو پی کر ضرور ٹرائے کرتا ہوں کیونکہ اس کو پینا سنت بھی ہے اور اس کو بنانے کا طریقہ پتا ہے کیا ہے کہ آپ پانی کے مک کے اندر چھے ساتھ خجوریں بھگو کر رکھنے اور ان خجوروں کو چھے یا ساتھ گھنٹے کے لیے بھ ساتھ کے ٹائم بھگو دیں اور صبح ارلی ماننگ اٹھ کر نہار مو پی لیں تو بہت ہی زبردست رزلٹ ہوں گے ابھی میں بھی تقریباً آدھا مک پی چکا ہوں اور آدھا مک پی رہا ہوں اور ویسے پینے میں بھی یہ کافی زیادہ مزیدار ہے سبو ابھی اپنے شورے سے نکال کر لائے ہوں اور ایک کو پہنوں گا اور جلدی جلدی سے نکلوں گا نکلنا ہے آج میں نے اپنے کو 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 ساتھ لے جا کر کیونکہ یہ دیکھ رہے ہو یہ اس کی سکن پر جو مسئلہ بنا تھا ف کی وجہ سے نا یار بال نہیں اس کے دوبارہ سے آ رہے تو آج اس کا ڈاکٹر کے پاس چیک اپ بھی کرواؤں گا پلس اس کی گرومنگ ویرہ بھی کروا دوں کیونکہ اس کے ناخن بھی کافی بڑے ہوئے ہیں اور بالشال بھی کافی زیادہ بڑے ہوئے ہیں چلو جی ابھی کو کو میں بیٹ شیل پہناتا ہوں اور گاڑی میں بٹھاتا ہوں پھر نکلتے ہیں چل بھئی کو کو آجا 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 تم کدھر بیگ اٹھا کر ہے میں کو 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 لے کر جا رہا ہوں تو کو کو کی گرومنگ کے ساتھ مجھے بھی گرومنگ کی ضرورت ہے مجھے ادھر چھوٹ جانا سیلون چھوٹ جانا تھا سیلون ٹھوٹ نے کون سے والے سیلون kali جانا ہے تو راستے میں آئے ہی جو راستے میں اے گا گا وہاں اتھا ہے ثر اور میں نے اسے کہنا تھا ببی بی تم دوسری گاڑی لے کر چلی جاؤ چلئے کے ہم لوگ پہلے ہی لیٹ ہو چکے ہیں whats is kings will 열 حال چل آجا شڑ جا چھ آجا چھствие گا چھوڑ بھائی آپشے پکڑ کر بیٹھو تم کیوں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گئی ہو میں چلاتا ہوں نا تم نے تو اترنا ہے نا راستے میں میں چلا ہوں تم ہی چلا ہو چلو چلا ہو یار اوے روک تو جاؤ بیٹھ تو جانے تو دروازہ بھی کھلا ہے یار کیسے ڈرائیونگ کرتی ہو تم تم سے اچھی کرتی ہے ذن کا کجاب بیجتی ہے کاش یہ میں کہہ سکتا یا کاش کوئی اور بھی کہہ سکتا یہ چیز ای فیو مینٹس لیتر ٹھلو ٹھیک ہے جاؤ پھر خیار سے پھر واپسی پر تمہیں پک بھی کروں نہیں پھر اکشو میں جاؤ گی کوئی مسئلہ ہے نہیں نہیں تمہا جاؤ میرا واپسی میں پک کرلوں گا ٹھیک ہے ہمیں بھی دو دہ گھنٹے لگ جائیں گے اور تمہیں بھی اتنی ٹائم لگے آپ کو بھی ایک گھنٹہ جانے میں کوئی مسئلہ نہیں خیار ہے تم جاؤ تاڑک بھائی آب ہی آجاو یار گاڑی چلاو میرا نہیں چلانے کو دیلے وہ پھائی چھتیاں مار رہا ہے تھوڑا سا شیشہ اوپر گھر دو پھائی رینا چلانگ لگا دے ہاں شیشہ اوپر گھر دے تھوڑا سا ہاں بس ٹھیک ہے ایتنا بان آور لیٹر چل چل استاد آجا اندر چلے شاپ کے اب پہلے اسکی جی گرومنگ بغیرہ کرواتا ہوں اور بعد میں پھر اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں چل 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 آجا 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 اس کو لائم سلپر ڈپ کریں گے اس کے بعد اس کو پروپر میڈیگیٹڈ ہوش کریں گے جس میں سلپر شیمپو کا یوز کریں گے پھر بعد میں ڈاکٹر سے انجیکشن بھی اس کو لگوا دیں گے اور آپ کو آفٹر مطلب گھر پہ وہ دوں گا سلپر بات ہاں ہاں ہر تیسر جوتھے دن اس سے نے لائیں گے انشاءاللہ سے کتنی دیر میں یہ مہینے میں انشاءاللہ مہینے میں ٹھیک ہو جائے گا بس ٹھیک ہے بڑا سا ٹنشن فری ہو جاؤں گا میں بھی کیونکہ تقریباً ایک مہینے سے میں اس کی ٹنشن ہی لے رہا ہوں آیا جاں ہی رہا تھا ٹائم کی وجہ سے اور میں نے بڑی دیار دیار اس طرح کوکو کے ساتھ کرتی ہے اپنے ٹائم کے چکر میں اور باہر جانے کے چکر میں ابھی بھائی بڑی اچھے طریقے سے واش وغیرہ کر رہے ہیں پلس وہ سلفیڈ کا سپریے شپریے جو احمد بھائی نے بھائی کو دیا ہے کرنے کے لیے وہ بھی ہو رہا ہے ساتھ ساتھ کھول آئیو ہے نا تقریباً کوئی مجھے ڈیڑھ سال ہویا ہے اور مجھے پیٹ کو سنبھالنے کا اس کی کیر کرنے کا اس کے فود کے رلیٹی بالکل بھی کوئی خاصا علم نہیں تھا خاص کر یہ چوچو پریٹ کے مطلب تو میں جب بھی مشکل میں بستا تھا میں احمد بھائی بھائی بھول کر دیتا احمد بھائی مجھے یہ نہیں سمجھ جاری احمد بھائی اتنے اچھے انسان ہیں انہوں نے ہمیشہ مجھے گائیڈ کیا ہے ہمیشہ بتایا ہے ہمیشہ ہیلپپول رہی ہے میرے لیے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ اگر پیٹ لو تو ایک آدھا آپ کے اس طرح کا دو ضرور ہونا چاہیی جو کہ آپ کو ہر راستے میں ہر مشکل میں سپورٹ کرتا رہے اور گائیڈ کرتا رہے یا اگر آپ لوگوں کو بھی کوئی بھی چیز ذرکار ہوتی ہے اپنے پیٹ کے ریلیٹیڈ یا اس کی گرومنگ کے ریلیٹیڈ یا کچھ سمجھ نہیں آرہا تو آپ احمد بھائی کے گرومنگ سینٹر جس کا نام ہے پیٹ سمپائر جو کہ موڈل ٹاؤن لہور میں ہے یہاں تشریف لاس سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر گرومنگ کے علاوہ پیٹس اسیسریز اور ساتھ میں یہ شیمپو شمپو اور ساتھ میں ڈاگ اور کیٹس بغیرہ کا فوڈ شوٹ بھی ملتا ہے اس کے علاوہ اور یہاں پر کیا کیا ملتا ہے ہمارے پاس کٹنز بھی ہوتے ہیں اچھا سیل پرچیز کے لیے بھی ڈاگ بھی اور شیروں کا تو ہمیں بڑا ڈاڈا علم ہے احمد بھائی کے بات شیر ہے اور بھی بتا نہیں کس کس قسم کے جانور سیل پرچیز کے لیے ہوتے ہیں مجھوڑ بلکل 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 آئے شہدادے میرے کی گرومنگ ہو گئی ہے اور ساف سترہ بھی ہو گیا ہے اب اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتے ہیں آئیس پہ نبارہ سے موتیا کا سٹارٹ ہے وہ ڈاکٹر نے ڈراؤپس بتایا ہے وہ ہم دیں گے یہ ڈیورمنگ اس کی لاسپ ٹیبلٹ ہے یعنی اس کو 30 کیجی کے ساپچے ہم نے اس کو ڈرانٹول دی ہے وہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کروانے کے بعد ابھی ہم لوگ اس کو لے کر آ چکے ہیں لیپورٹری میں کیونکہ ڈاکٹر صاحب نے کھایا ہے کہ اس کا بلڈ سمپل لیا جائے گا پھر اس کے ایک دو ٹیشیز ہوں گے اس کے بعد پتا چلے گا کہ آخر کار اس کو کون سی قسم کی سکن ڈزیز ہو چکی ہے بلڈ سمپل جی لے لیا گیا ہے سٹراب کریں گے پھر اس کا ٹیشٹ ہوگا کیسے بلیڈ سے تھوڑی سٹرے گی سکن کو اوپر بلے سکرپنگ کریں یہ مطلب یہاں سے سکن اتاری جائے گی ٹھیک ہے اس کا بھی پھر ٹیشٹ ہوگا ایک تو بلڈ سمپل لے لیا جی دوسرا سکن اتار کر اس کا ٹیشٹ کیا جائے گی چلو جی بلے ہو گیا ہے چیک اپ شیک اپ کروا کر تیسٹ کروا کر اب بس چلتے ہیں واپس گھر وان آور جا یہ کام سے یہ تمہیں جب کچھ نہیں ملتا نہ کرنے کو تم یہاں پر بس مشین کی جان نہیں چھوڑتے یہ مشین ہے چھیر ہے تو مشین یہ اور کیا ہے یہ مساج Анگ چھیر ہے چلو جی یہ مشین نہیں ہے نہیں نہیں ہے مشین نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ارے بس complot کر رہا بھائی نہیں ہے کہہ رہے نہیں ہے کہہ تو رہا ہوں نہیں ہے یہ جیر ہے تمہیں اور کوئی کام نہیں ہے تمہیں بیٹھ رہا ہے ہاں تو پھر میں اٹھ جاتا ہوں پلیس تو ڈسٹراب نہ کرو میرے بانی کو اتنا تم ڈسٹراب نہیں رہتے اب میرا ٹائم جب ختم ہوگا گیارہ منٹ ابھی رہتے ہیں گیارہ منٹ یہ ختم ہو جائیں گے پھر تم آ جائیں گے کیا ہو گیا ایزل کو کیا ہو گیا ایزل کا بچے کے ساتھ کمپیٹیشن چلیا ہے میری دوست آئی بھی ہے نا جو پکڑتا ہے یہ وہ پکڑتا ہے اس کو جیلسی ہو رہی ہے بہت زیادہ اچھا وہ اپنی چیزیں بھی پکڑ رہے ہیں اس کی چیزیں بھی پکڑ رہی ہیں پکڑ ہی ہے جبکہ یہ بلکل ہی ہے ٹوئی وغیرے یوز نہیں کرتی پر آج اس نے پکڑ نہیں ہے تو اس کی جاننی چھوڑ رہی ہے جاننی چھوڑ رہی ہے اس کی یہ آدمی تم پہ چلی گئی ہے یہ ہے فضول 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 بولتے رہتے ہو یہ جی بکٹ میری آ چکی ہے جو کہ میں نے آن لائن آرڈر کر کے مگوائی ہے بس ابھی ابھی رائیٹر مجھے پکڑا کر گیا اور یہ بکٹ میں نے ایک بہت ہی پیار اسی بچی کے لئے آرڈر کی تھی اور وہ بچی ابھی راستے میں شاید پانچ سات یا دس منٹ تک پہنچ بھی جائیں اور بتاتا چلوں کہ جو مہمان ہمارے گھر آ رہے ہیں ان سے میں خود بھی فرس ٹائم مل رہا مہمان جی اپنے آ چکے ہیں اسلام علیکم عرشت صاحب کیا آلے ٹھیک ہے اسلام علیکم دعا بیٹا کیسی ہو ہیں کون ہو تم بتاؤ نا کیسی ہو نہیں دعا نے نہیں بتانا کیسی ہو بتاؤ نا کیسی ہو ٹھیک ہو کہ نہیں ٹھیک ٹھیک ہوں دعا سے میں فرس ٹائم مل رہا ہوں بہت بیاری بچی ہے خاص کر مجھے ایک اس کی لائن سب سے زیادہ پسند ہے جس کو کہ میں نے شاید ہزار دفعہ سنا تھا وہ لائن تھی آپ کو یہ بولتی ہے نہیں بلکہ وہ اپنی ماما کو بولتی ہے ہے نا اس ویڈیو میں دعا کے پاپا نہیں بول سکتے ہیں آپ اپنی ساری ویڈیوز میں زینب کے پاپا ہی بولتے رہتے ہیں کسی نے پوچھا بھی تھا دعا سے کہ آپ کو برا لگتا ہے جب ماما وہ زینب پاپا گھتا ہیں ہاں برا لگتا ہے ہے دعا جب پاپا ویڈیوز میں بولتے ہیں کہ زینب کے پاپا تو آپ کو برا لگتا ہے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا ککو کٹا کاٹی کر دے گا ہمارا ککو وہ مارتا تو نہیں ہے وہ تو بڑا سوئیٹ ہے جب ہم آئیتے تو اس نے مارا اس نے کہا تھا کچھ آپ کو نہیں نا کہا تو پھر کیوں آپ ڈر رہے ہو لے کر آؤ اس کو ادھر لے کر آؤ چلو میں لے کر آتا ہوں ابھی ابھی میں ککو کو ادھر لے کر آتا اس پیشلی دمارے اس نے مجھے آرہی وہ بس ہوں 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 ہی کر دی ہے نہیں سمجھ آرہی ہے اس کو اتنی تو سمجھ آئی کہ کتا کون ہے بلہ کون ہے اور انسان کون ہے کتا آپ نے دیکھ لیا بلہ وہ کھڑا ہے وہ دیکھو دعا ہوا دے کا بلہ بلکہ آجو جی کھلو لے کر آؤ میں ککو کو چوکلیٹ کھلانی ہے چوکلیٹ کھائے گا ککو کھائے گا نہیں کھائے گا اس نے آج تک چوکلیٹ کھائی نہیں ہے دعا نہیں کھائے گا آپ کھالو کھالو باش کھے لیا ککو کے ساتھ ایدل آگئی ہے جی ایشی نہیں کرتے مارتے نہیں ہے ککو کو وہ کھیل رہی ہے اس کو لگ رہا ہے کہ یہ کھیل ہے اس کو پچھے لے جاؤ اس سے غصہ چڑھے کہ تم نے اس سے لینا نہیں ہے گھول میں نہیں کرو مارتی ہے اس کو پچھے کر لو میں لے کر ہی باہت جاؤں چل 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 شاباش جی کیشہ لگا آپ دعا شرم مل کر کیشہ لگا کیسے لگا اچھا لگا تافی کھا رہی تھی نا تو اس نے ساتھی شور مچانا شروع کرتی ہے کہ مجھے بھی ٹافی دو اب اس کو بھی ٹافی دی ہے تو شور شرابہ بند ہوئا ہے یہ جی اٹھیں صاحب میں دعا کے لیے چھوڑ ٹی سی باسکٹ بنوائی تھی یہ لو دعا آپ کے لیے ٹھیک ہے نا وہ آگیا وہ آگیا اس کو پیچھے کر لو یہ صرف دعا گیا ایدل نہیں 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 آپ کی نہیں ہے اس کو لے جاؤ بس یہ در شائد پر رکھتا ہوں بلکہ ایدل سے بچا کر اوپر رکھ دیا تاکہ اس کی اپروچ ہی نہ ہو ادھر پہنچنے کی کوشش کر رہی ہے بائی بائی کرو بائی 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 اللہ حافظ ممانوں سے بری ہونے کے بعد میں آ چکا ہوں اپنی دینٹس کی اپوائیٹمنٹ کے لیے اوکی جی میں ہو چکا ہوں دینٹس کی اپوائیٹمنٹ سے فری اور آج صرف اور صرف یہ میری دانتے والی وائر کو ٹائٹ کیا گیا ہے جو چینج ہوگی نا مطلب وائر یہ چینج بھی ہوتی ہے ایک ڈیڑھ مہینے کے بعد وہ اگلی والی اپوائیٹمنٹ میں ہوگی اور میری اگلی اپوائیٹمنٹ ہے جناب پورے پندرہ دنوں کے بعد بھائیٹمنٹ بھائیٹو آڈا جی کھا رہا ہے کھا رہا ہندی روٹی چھوٹی کھا دی ہے لیکن روٹی چھوٹی تھوڑی تکلیف نہ کھا دی گئی ہے کیونکہ دانت ذرا کس کسی یہ ہو کر آیا ہے نا تو ابھی دو تین دن مجھے مشکل ہوگی اور کول میڈم کی میں نے آج دوپہر میں آپ کو سیلون سے واپسی کے بعد یہ پلکیں نہیں دکھائی تھی جو کہ یہ نکلی لگوا کر لے آئی ہے سیلون سے ایزل یہ پلکیں ہوتی ہیں یہ پلکیں ہوتی ہیں پلکیں کس کو کہتی ہیں تو پلکیں لیشیز اور پلکوں میں کیا فرق ہوتا ہے میں نے سمجھا پتا نہیں میں غلط بول بیٹھے ہو پلکیں ہی کہتے ہیں شیشے کا بہت بڑا ہو شیشے کا واقعی میں ابھی اللہ کی قسم کھڑا کھڑا یہ سوچ رہا تھا نظر لگ گئی ہے نا اتنا پیارا یہ شیشہ تھا ہمارے گھر میں سب سے پیارا یہ ہمارے ڈرائنگ روم کا شیشہ تھا جس کو کہ نظر لگنے کے بعد یہ چیک کروں خانہ خراب ہو گیا تقریباً دو تین دن پہلے بھی میں اس کے مطلق آپ کو بتا رہا تھا کہ یار یہ مسئلہ بن گیا ہے اور اس کا علاج بھی بتاؤ اور بہت سے لوگوں نے اس کا علاج بتایا لیکن جو کاریگر بھائی ہیں نا جن کو کہ میں نے غلپرسوں میں بلایا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ یار اس کا کوئی خاص علاج نہیں ہے یہ آپ کو چینج ہی کروانا پڑے گا کیونکہ یہ مسئلہ بنتا ہے جب کوئی سلاب شلاب یا پھر دیوار کے اندر پانی شانی جا رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اب یہ دیوار کے اندر پانی ہی جانے والا کیا سین ہے یہ میں آپ کو ابھی بتا دیتا ہوں یہ نا ہماری اس چھت کے اوپر بلکل واشروم ہے واشروم کے بھائر گیلری ہے گیلری سے مراد ایک چھوٹا ٹیرس ہے وہ چھوٹا ٹیرس نا لازٹ یئر ہم لوگ جب تھائلٹ گئے تھے نا اس میں ٹوٹی شوٹی کھلی رہ گئی تھی تو ہم لوگ دس بارہ دن چونکہ گھر سے باہر رہے تھے اور پیچھے جو ہمارے گارڈ شارٹ تھے انہوں نے بھی نہیں دیکھا چیک ہی نہیں کیا کہ اوپر ٹوٹی کھلی بھی ہے وہ ٹوٹی کھلی رہنے کی وجہ سے اوپر کے چھوٹے ٹیرس والا پانی یہاں آ گیا تھا اس کی وجہ سے یہ بھی خراب ہو گیا ہمارا وال پیپر اور اسی کے اندر بھی پانی چلا گیا تھا اور یہ بھی وال پیپر اتر گیا اور اس کے علاوہ اب وہی پانی والا نقصان ہمیں شیشے میں بھی نظر آ رہا ہے انتظار میں کیوں کر رہا ہوں آخر کار کہ یہ وال پیپر چینج کروا ہوں اور شیشے بغیرہ کوئی رپیر کروا ہوں کیونکہ گرمیاں آئیں گی نا تو گرمیوں میں یہ دیواریں بغیرہ سوک جائیں گی تب میں ساری یہ چیزیں رپیر شپیر کروا لوں کیونکہ اگر ویسے بھی میں نے ابھی وال پیپر چینج کروایا نا تو وہ جلدی سوکتا نہیں ہے دوبارہ سے اس کے اترنے کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گی شیشہ تب تک ایسی رہے گا شیشہ تب تک ایسی رکھنا پڑے ہو ویسے بھی گرمیوں میں کونسا کوئی یار بہت ہی زیادہ ٹائم رہا گیا ہے یہ ابھی فیپ چل رہے نا یہ اگلے مینے کے لاسٹ میں آپ میکسیمم کر لو کہ گرمیاں شروع ہو جائیں گی رمضان تقریباً دست پہلے والے پانی نہیں برباد کیا تھا اس کا نا پورا سال میں نے انورٹر مطلب جو ہیٹر چیٹر ہوتا ہے نا وہ چلا کر نہیں دیکھا کیونکہ اس کی ایک دفعہ پہلے کٹ کرا ہوئی تھی پھر میں نے صحیح کروایا صحیح کروانے کے باوجود انورٹر نہیں چلایا یار یہ دودھ تو مجھے دے دیا ہے لیکن یہ کچھ زیادہ گرم نہیں تو اس کو تھوڑا سا اور گرم کر دو پکڑ لو پکڑ لو پکڑ لو گرم نہیں ہے چکت کرو نہیں نہیں میں نے اس سے زیادہ گرم پینا ہوتا ہے تھنڈ میں تمہیں پتا ہے میں فل گرم شرم کر کے دودھ پیتا ہوں پہلے بھی دس منٹ رکھا ہوا تھا ہاں پہلے وہ رکھا ہوا تھا مجھے اس لئے تو نہیں پتا چلا کہ دودھ میرا آخر کار پڑھا ہے اگر پتا ہوتا تو میں نے طبی پکڑ لینا تھا کیونکہ ان لوگوں نے اپنی طرف سے فل گرم کر کی دیئے لیکن مجھے دس منٹ بعد پتا چلا ہے کہ یہ میرا دودھ پڑھا ہے چلو جی thank you so much یہ ہے نا جی دودھو کیا ہوگی بچوں میں لڑائی ہوگی ہے ہی 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 وہ کہہ رہا ہے مجھے دے دو یہ کہہ رہا ہے مجھے دے دو لٹو ان دونوں سے چھلو آپا وہ 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 رفڑ بٹا وہ رفڑ ڈل گیا وہ رفڑ ڈل گیا وہ رفڑ ڈل گیا وہ بھی رونے لگ گیا یہ بھی رونے لگ گئی ہی 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 یا آج کے دن میں میری کچھ زیادہ خاص ایکٹیویٹی نہیں تھی مطلب کہ پہلے کوکو کو لے کر چلے گیا کوکو گئے چکروں میں تقریباً کوئی میرا آدھا دن ضائع ہو گیا اور اس کے بعد پھر مہمان آگئے تھے مہمانوں کے چکروں میں لگا رہا پھر ٹینٹیز کے بعد چلو جائے مطلب کچھ خاص نہیں رہا اپنا کوئی زیادہ انٹرٹینمنٹ والا سین نہیں بن پایا انٹرٹینمنٹ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی کو کن چیزوں میں خوشی ملتے ہیں بھائی جا کر کھانا 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 بس خیر کوئی نہیں مسئلہ کبھی کبھار دن آپ کے ایسے بھی گزرتے ہیں اب بس میں بھی لیٹنے لگوں اپنے بھائی کو دیں آج کی بلوگ سے اجازت کل ملیں گے اب ایک نئے بلوگ کے ساتھ تب تک کے لئے بھائی کوئی ملتے ہیں بھائی کوئی ملتے ہیں اللہ حافظ